یہ ایک صاحب کا سوال ہے کہ کوئی شخص حضور تاجو شریعہ رحمت اللہ تعالیٰ کا مرید ہو اور وہابی دیواندی کے ساتھ کاروبار کرتا ہے اور ان کے ساتھ میں کھانا پینا رکھتا ہے اور ان کے گھر پہ دعوت کھانے بھی جاتا ہے تو کیا وہ حضور تاجو شریعہ رحمت اللہ تعالیٰ کا مرید رہ سکتا ہے؟ اگر کسی سنی سعیو العقیدہ نے حضور تاجو شریعہ علی رحمہ کے دست پاک پر بیعت کی اور اہل سنت کے سچے عقائد پر وہ قائم ہے اور جن لوگوں پر کفر کا حکم ہے ان لوگوں کو کافر مانتا ہے تو پھر وہ حضور تاجو شریعہ رحمت اللہ تعالیٰ کا مرید ہی ہے اگرچہ بد مذہبوں کے ساتھ میں اس کے جن معاملات کا ذکر ہوا یہ سب ناجائز و حرام ہیں کیونکہ جو بھی حضور تاجو شریعہ رحمت اللہ تعالیٰ کے دست پاک پر مرید ہوا کرتا تھا تو حضرت یہ وعدہ لیتے تھے کہ بد مذہبوں کی صحبت سے دور رہوں گا تو عام انسانوں سے جو وعدہ کیا جاتا ہے اس کو بھی جب پورا کیا جاتا ہے تو جب اتنے بڑے اللہ کے ولی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کے وعدہ کر چکا ہے وہ بندہ کہ میں بد مذہبوں کی صحبت سے دور رہوں گا تو اس وعدے کو بھی ضرور پورا کرنا چاہیے اور بد مذہبوں کی صحبت سے پریز کرنا چاہیے توبہ و استغفار کرنا چاہیے کیونکہ ایک تو یہ ناجائز و حرام ہے ہی کیونکہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے یعنی ان کو دور رکھو اور ان سے دور رہو تاکہ وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں تو ایک تو ان سے دوری کا حکم ہے اس کے علاوہ ایک بڑا وبال یہ ہے کہ ماذا اللہ اگر ان کی صحبت اسی طرح رہی تو کئی ایمان بندے کا نہ چلا جائے ان کے برے عقائد یہ خود قبول کر کے ایمان سے خاری نہ ہو جائے لہذا ایسے شخص پر توبہ استغفار کرنا لازم ہے اور بد مذہبوں کی صحبت سے پریز کرنا اس کے اوپر سب سے بڑا فرض ہے وہ ان کی صحبت سے سخت پریز کریں اللہ تعالیٰ